بنی نوے انسان کا خلا کی وسطوں کو تسخیر کرنے کا خواب اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسانی تہذیب ایک تحقیق کے مطابق ہوا میں پرواز کرنے کے لیے تجربات کا آغاز 347 سے 428 قبل از مسیح میں ہوا جب ایک مصری فلسفی اور ماہرین فلکیات آر کی تاس نے پہلی بار ہوا میں اڑنے کی کوشش کی یوں تو اس ایجاد کے بارے میں تاریخ زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتی لیکن عام اندازہ یہی ہے کہ یہ تجربہ مصنوعی پروں پر مشتمل ایک مشین کے ذریعے کیا گیا آر کی تاس کی یہ کوشش چاہے کامیاب نہ ہوئی ہو لیکن اس نے انسان کو ہوا میں پرواز کرنے کا تصور دیا خلا کی جانب انسان کے پہلے سفر کا سہرہ روسی خلا نورد یوری گیگرین کے سر جاتا ہے جو 12 اپریل 1961 کو اس سفر پر روانہ ہوئے اور خلا میں ایک گھنٹہ 48 منٹ گزارنے کے بعد باحفاظت زمین پر واپس آ گئے جدید خلائی سائنس کے میدان میں جہاں بہت سے ممالک ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں وہیں چند نجی کمپنیز بھی اس شعبے میں انفرادیت قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جن میں سپیس ایکس سر فہرست ہے اس کمپنی کے مالک ایلان مسک کو دنیا کی معروف شخصیات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے ٹوٹر پر ایلان مسک کے فالوئرز کی تعداد چار کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جہاں اکثر ان کی کوئی نہ کوئی منفرد پوسٹ بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتی ہے ایسی ہی ایک ٹویٹ سترہ جنوری دوہزار بیس کو اس وقت سامنے آئی جب کسی سارف نے ایلان مسک سے دوہزار پچاس تک دس لاکھ افراد کو مریخ پر بھیجنے کے بارے میں سوال کیا جس کا جواب ایلان مسک نے ہاں میں دیا تھا لیکن اس دعوے کو کتنا حقیقت پسندانہ قرار دیا جا سکتا ہے یعنی دس لاکھ افراد کا مطلب ایک چھوٹے شہر کی پوری آبادی کو مریخ پر منتقل کرنا اور وہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات بھی فراہم کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین مجھے شاید یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مریخ کا زمین سے فاصلہ تقریباً چالیس کروڑ دس لاکھ کلومیٹر ہے جہاں پہنچنے میں چھے سے آٹھ مہینے لگ سکتے ہیں اور یہ صرف یک طرفہ سفر کا دورانیا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنا کس قدر ممکن ہے اگر ہم ٹیکنالوجی سے شروع کریں اور یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں کر ممکن بنایا جا سکتا ہے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مریخ کی طرف اس دیوانہ وار ہجرت کا بنیادی ذریعہ سپیس ایکس کا جدید ترین راکٹ ہے جسے سٹار شپ کہا جاتا ہے سٹار شپ ایک مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال بنایا جانے والا سپر راکٹ ہے جو 2018 سے ترقی کے مراحل میں ہے دنیا کے اس طاقتور ترین راکٹ میں 33 انجن نزب کیے گئے ہیں اور یہ راکٹ دو مراحل پر مشتمل ہے پہلے مرحلے کے لیے سپر ہیوی بوسٹر اور دوسرے مرحلے کے لیے خود سٹار شپ کے ذریعے خلا کا سفر کیا جا سکے گا تقریباً 122 میٹر طویل اس سپر راکٹ کا وزن 150 ٹن ہے اس سے پہلے طاقتور ترین راکٹ بنانے کا اعزاز بھی روس کے پاس ہے جس کے 1960 میں تیار کیے گئے این ون نامی راکٹ میں 30 انجن نصب کیے گئے تھے سٹار شپ کو امریکی راکٹ سیٹن پائیو سے 3.5 گناہ زیادہ طاقتور بھی قرار دیا جاتا ہے جسے کئی دہائیاں پہلے چاند پر بھیجا گیا تھا سٹار شپ ہنڈرڈ ٹن پے لوڈ کے ساتھ خلا میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو 67 سیڈان کاروں کے برابر ہے اس راکٹ کی پہلی پرواز کا تجربہ 20 اپریل 2023 کو کیا گیا جس میں سٹار شپ زمین سے 32 کلومیٹر سے بھی کم بلندی پر پہنچنے سے پہلے ہی دھماکے سے تباہ ہو گیا تھا جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ راکٹ مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال ہے اسی ساخت کی وجہ سے سٹار شپ کے ٹیک آف کرنے اور پھر خلا میں پہنچنے کے بعد اس کا پہلا حصہ یعنی سپر ہیوی بوسٹر واپس زمین پر اترائے گا نہ صرف یہ بلکہ سٹار شپ خود بھی ہر سطح پر امودی انداز میں لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ ان خصوصیات کے بعد دو سٹار شپ کو آسانی سے مریخ کی سطح پر اتارا جا سکتا ہے لیکن یہ عمل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے زمین سے لانچ ہونے کے بعد مریخ کا سفر شروع کرنے سے پہلے سٹار شپ کو مزید اندھن کی ضرورت ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طاقتور راکٹ ہونے کے باوجود بھی زمین کی کشش سقل سے آزاد ہونے کے لیے اس کا زیادہ تر اندھن ختم ہو چکا ہوگا اسی طرح مریخ کی طرف جانے والے سٹار شپ کے لیے ہر بار اندھن پہنچانے والے راکٹ کو بھی لانچ کرنے کی ضرورت ہوگی اس سے بھی زیادہ پیچیدہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور مریخ کے درمیان فاصلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے کیونکہ مریخ جس مدار میں سورج کے گرد گردش کرتا ہے اسے عجیب اور منفرد تصور کیا جاتا ہے یعنی یہ مدار مکمل طور پر دائرے کی شکل میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات زمین اور مریخ کے درمیان فاصلہ صرف پانچ کروڑ پینتالیس لاکھ کلومیٹر رہ جاتا ہے جبکہ دور ہونے کی صورت میں یہ فاصلہ چالیس کروڑ کلومیٹر تک بڑھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مریخ کی طرف مشن بھیجنے سے پہلے زمین اور مریخ کے درمیان فاصلہ کم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے جسے ٹرانسور ونڈو کہا جاتا ہے اور یہ موقع ہر چھبیس ماہ بعد ہی آتا ہے لیکن مسائل یہیں ختم نہیں ہوتے اس سے پہلے کے تجربات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مریخ تک پہنچنے کے بعد زمین پر واپسی کا سفر ممکن نہیں رہتا کیونکہ راکٹ کا تمام اندھن سفر کے دوران صرف مریخ تک پہنچنے میں ہی خرچ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہنچنے والی پہلی آبادی کو فوری طور پر اندھن تیار کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تاکہ دوبارہ قابل استعمال راکٹ کو زمین پر واپس بھیجا جا سکے ممکنہ طور پر جس اندھن کو سٹار شپ کے مریخ کے جانب مشن کے لیے استعمال کیا جائے گا اسے دیپ ٹرائو میتھل آکس کہا جاتا ہے جو بنیادی طور پر صرف میتھین اور مائے آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے ایسی صورت میں مریخ پر اس اندھن کی پیداوار کے لیے ایک موثر طریقہ تلاش کرنا ضروری ہے لیکن ممکنہ طور پر اس کا حل یوں تلاش کیا جا سکتا ہے کہ مریخ پر موجود برف کو پگھلا کر پانی کی شکل دی جائے اور کاربن ڈائے آکسائیڈ کی بڑی مقدار کو جو مریخ کی فضاء میں پائی جاتی ہے ایک پیچیدہ کیمیائی عمل کے ذریعے اندھن میں تبدیل کر ریا جائے لیکن بہرحال ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوگی درحقیقت سٹارشپ کے بارہ سو ٹن گنجائش کے اندھن کے ٹینک بھرنے کے لیے توقع کی جا رہی ہے کہ مریخ پر بجلی کے تقریباً سولہ گیگا وارٹ گھنٹے درکار ہوں گے اس صورت میں اگر آپ مریخ پر پورے چھبیس مہینوں تک رہیں اور زمین پر جانے کے لیے ٹرانسفر ونڈو کا انتظار کریں تو توانائی کی یہ مقدار حاصل کرنے کے لیے آپ کو تقریباً ایک میگا وارٹ مسلسل بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی جو آج کے میار کے مطابق کم سے کم دس سے زائد فٹبال کے میدانوں کے برابر شمسی پینلز کے برابر ہے اب اگر یہ مان لیں کہ ان تمام ناقابل یقین تقنیقی چیلنجز پر قابو پا لیا گیا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ایلن مسک نے نہیں سوچا ہوگا لیکن پھر بھی مریخ تک انسانی زندگی کی تمام بنیادی سہولیات پہنچانے کا مسئلہ باقی رہ جائے گا اس وقت سپیس ایکس اپنی آزمائشی مراحل سے گزر رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ حالیہ دہائی کے آواخر تک اسے مریخ کے پہلے سفر پر روانہ کر دیا جائے گا یعنی دو ہزار پچاس تک مریخ پر دس لاکھ افراد کو پہنچانے کے حدف کو حاصل کرنے کے لیے صرف پچیس سال باقی رہ جائیں گے ان پچیس برسوں میں مریخ پر راکٹ بھیجنے کے لیے صرف بارہ ٹرانسفر ونڈوز دستیاب ہوں گے ایلن مسک اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہر ٹرانسفر ونڈو کے دوران وہ ایک وقت میں تقریباً ایک ہزار خلائی جہاز مریخ کی طرف بھیجنے کے لیے پر امید ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر ایک ہزار راکٹ پرواز کریں گے جن میں ایندھن بھی بھرا جائے گا اور اس کے لیے وہ زمین کے مدار میں انتظار کریں گے جس کے بعد یہ تمام خلائی جہاز ایک ساتھ ایک بڑے خلائی بیڑے کی صورت میں مریخ کی جانب اپنا سفر شروع کر دیں گے اور ان میں سے ہر خلائی جہاز میں تقریباً سو افراد سوار ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹرانسفر ونڈو میں ایک لاکھ افراد مریخ کی جانب سفر کر سکیں گے جبکہ دوہزار پچیس سے دوہزار پچاس کے درمیان دستیاب ٹرانسفر ونڈوز کی تعداد بارہ ہوگی ایسی صورت میں دس لاکھ افراد کو مریخ کی ابتدائی آبادی بنانے کا حدف حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن ایک اہم معاملہ جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس دوران ممکنہ طور پر بہت سے خصوصی کارگو میشنز کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ مریخ پر بنیادی دھانچے کے لیے درکار انتہائی ضروری ساز و سامان بھی بھیجا جا سکے درحقیقت ایلون مسک اس حوالے سے بھی اشارہ دے چکے ہیں کہ کارگو اور مسافروں کے درمیان دس اور ایک کی شرح مقرر کی جائے گی یعنی سو افراد کو لے کر جانے والے ہر ایک راکٹ کے ساتھ دس کارگو راکٹس کو بھی روانہ کرنے کی ضرورت ہوگی ایسی صورت میں مریخ پر دس لاکھ افراد کو آباد کرنے کا حدف حاصل کرنے کے لیے سٹار شپ کی آمد اور رفت کی تعداد شاید ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے لہٰذا یہ سب کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس منصوبے کو حقیقت کا روپ دینے کیا عمل انتہائی پیچیدہ ہو جائے گا ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ دو ہزار پچیس سے دو ہزار پچاس کے درمیان صرف بارہ ٹرانسفر ونڈوز دستیاب ہیں یعنی ہر بار مریخ کی جانب بھیجے جانے والے خلائی جہازوں کی عوصت تعداد آٹھ ہزار تین سو تین تیس ہوگی لیکن بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک اور پیچیدگی اس منصوبے کی منتظر ہوگی ہمیں اس حقیقت پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہمیں ان خلائی جہازوں کی دراصل دو گناہ تعداد درکار ہوگی جن میں سے نصف خلائی جہاز اگلی ٹرانسفر ونڈو کے انتظار میں چھبیس ماہ تک مریخ پر ہی موجود رہیں گے اور ہمیں اس بات پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی صورت میں ایندھن بھرنے والے اضافی راکٹس بھی ضروری ہوں گے لہٰذا دس لاکھ افراد کے حدف تک پہنچنے کے لیے پچیس سال کے دورانیے میں دراصل پندرہ سے بیس ہزار سٹار شپس کی ضرورت ہوگی اور یقینا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ آج ہی سے تیاری کا آغاز کر دیں اور دو ہزار پچیس تک ہر ہفتے میں دو سٹار شپس تیار کر لیں ایسی صورت میں بھی آپ دو ہزار پچاس تک بھی تین ہزار یا کچھ زیادہ راکٹس بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو ظاہر ہے مطلوبہ مقدار سے بہت کم ہیں اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ معاملہ ان تمام راکٹس کی قیمت ہے اس مشن کے لیے درکار بیس ہزار راکٹس کی قیمت ان کے دوبارہ قابل استعمال ہونے کے باوجود تیاری کے اخراجات اور ایندھن کے حساب سے کھربوں ڈالر تک پہنچ جائے گی مایوس ہونے سے قطع نظر یہ دو ہزار پچاس تک دیے گئے محدود وقت کے اندر عملی طور پر ممکن نظر نہیں آتا چلیں معازنہ کرنے کے لیے ہم ایک عظیم انسانی ہجرت کی مثال سامنے رکھ لیتے ہیں نئی دنیا یعنی بریعظم امریکہ کی دریافت کے فوراً بعد یورپ کے باشندوں نے پرانی دنیا سے بڑی تعداد میں نقل مکانی شروع کر دی اس کے باوجود دس لاکھ افراد نے امریکہ منتقل ہونے میں ناقابل یقین حد تک طویل وقت صرف کیا اس دوران کھلے سمندر میں پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر تک سفر کرنے کے لیے تقریباً چھے سے آٹھ ہفتوں کا وقت ترکار تھا اگرچہ حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یورپ سے دس لاکھ افراد کو امریکہ آباد ہونے میں کتنا وقت لگا لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دورانیاں تقریباً دو سو سال سے زائد عرصے پر محیط ہوگا اس مثال کے بعد اگلے ستائیس سال سے بھی کم عرصے میں دس لاکھ افراد سے پانچ کروڑ کلومیٹر سے زائد سفر تے کرنے کی توقع رکھنا واقعی ایک بہت بڑا چیلنج محسوس ہوتا ہے اس سے قطع نظر مریخ کو مستقبل قریب میں چند انسانوں کے ذریعے آباد کیا جائے گا اور اس حوالے سے ٹیکنالوجی پر تحقیق کے حوصلہ افضاء نتائج سامنے آ رہے ہیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ دس لاکھ لوگوں کو آباد کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم اس صدی کے آخر تک انتظار کرنا ہوگا یا شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ عرصہ لگ جائے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں